اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو ایک بریکنگ نیوز آئیے اور بہت اچھی خوشخبری ہم پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان سے کینیڈا جانا چاہتے ہیں جی ہاں دوستو کینیڈا جانے والے اپنے بیک تیار کرلے اور باندھ لو بستر بوریا جس نے جانا ہے کینیڈا تو کینیڈا کے منسٹری نے یہ اناؤنسمنٹ کر دیئے کہ جو پاکستانیوں کے لیے 802 دن تھے یا 830 دن تھے ویزا پروسیسنگ ٹائم پریئیڈ ٹھیک ہے یہ 800 سے اوپر تھا سوہ 800 دن کا تھا یہ انہوں نے شوٹ کر کے پاکستانیوں کے لیے بہت زبردست پیکج دیا ہے کہ اب کینیڈا جانے والوں کا ویزا پروسیس ہوگا صرف اور صرف 60 دنوں کے اندر جی ہاں دوستو 60 ڈیز کی انہوں نے پروسیسنگ ٹائمنگ کر دیئے اور مزید ان کے وزیر نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کو مزید شوٹ ٹائمنگ میں لے کر آئیں گے اور صرف اور صرف ون مند تک لے کر آئیں گے اس پروسیسنگ کو بہت ٹائم ڈک جاتا تھا ہمارے پاکستانی بہت پروبلم میں آ جاتے تھے آٹھ مہینے کا لمبا انتظار پھر کسی کا نمبر بیچارے کا دس مہینے بعد آتا تھا وہ دنیا سے ہی نکل چکا ہوتا تھا انتظار کر کر کے کر کر کے وہ دنیا سے ہی چلا جاتا تھا کینیڈا جائے یا نہ جائے دنیا سے چلا جاتا تھا اب بارحال دوستو ساٹھ دن کے اندر جوئے نا ان کا ویزا پروسیز ہو جائے گا اور ان کو یس یا نو میں میل آ جائے گی یا جو بھی ان کا پروسیجر ہے اس پروسیجر کے ذریعے آپ کو جواب موصول ہو جائے گا تو میری اس بریکنگ نیوز کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اور جو آپ کے دوست رشتہ دار کینیڈا جانا چاہتے ہیں وہ جل سے جل اپنے ڈاکومنٹس جو انہا سبمنٹ کرائیں تاکہ ان کے پروسیس بھی جلدہ جلد ہو جائے تو اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں پاکستان کے اس طرح کے حالات میں تو میں کہتا ہوں کہ جو ان کے کرائٹریہ پر پورا اترتا ہے جو کینیڈا کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ویزا ضرور اپلائی کریں تو اب اس حسی کے پیچھے کیا ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جو انہا سمجھ رہے ہوں گے کہ اس حسی کے پیچھے کیا ہے کہ چلے میں آپ کو ایک شیر سنا دیتا ہوں کہ ہزاروں خواہش اے سی کے ہر خواہش پر دم نکلے آگے آپ خود سمجھ دار ہیں السلام علیکم